ناظرین آجوہ بنا رہی ہوں بہت ہی آسان اور مزیدار چیز اور چاپڈ کیل کا رول جسے آپ کیلزون بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے اس کو بنانا اور بہت کم چیزیں اس کو بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس کے لئے میں استعمال کری ہوں چاپڈ فروزن کیل اس طرح سے اس کو میں نے چھلنی میں ڈال دیا ہے تاکہ جو بھی لیکوڈ ہے وہ نکل جائے اور اس طرح سے اس کو اپریس کر لیں بنانے سے پہلے تاکہ جتنا بھی لیکوڈ ہے وہ نکل جائے ہمیں چاہیے ہوگا ریڈی میٹ پیزا ڈو شرڈڈ موزریلا چیز کارلک پاوڈر تو پیزا ڈو میرے پاس ون لیپ کا تھا اس سے میں نے دو پیڑے تیار کر لیے ہیں اب میں اس کو بیل کے تو روٹیاں بنا لوں گی کے سورما لائے تو اس طرح سے روٹی کی شکل میں بیل لینے کے بعد اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور اتنی دیر میں اس کی سٹفنگ تیار کر لیں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کل کو ہم نے اچھے طریقے سے اس طرح نچوڑ لینا ہے تاکہ اس میں لیکیوڈ وغیرہ کچھ بھی نہ رہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پانی اس کا کتنا نکل آیا ہے تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں ڈالیں گے اور اب اس میں مکس کریں گے چیز ان کی ہم نے ایکول کونٹیٹی ڈالنی ہے کل اور چیز کی اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر کرش پیپر ہزبزائی کا جتنا آپ کو سپائسی پسند ہے اس حساب سے طریقے سے کریں گے مکس تو اس طرح سے تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس کر لی ہیں اب میں ان سے رول تیار کر لوں گی تو اس طرح سے روٹی پر سٹفنگ کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس کا رول تیار کر لیں گے اور اس پہ تین سے چار کٹ لگا دیں گے اور اب ہم اس کو ایک بیکنگ ٹری پر موف کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تو پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس پہ ملٹیڈ بٹر یا آلیو آئل اس طرح سے برش کر دیں گے تو اس کو پری ہیٹیڈ آون میں 300 ڈگریز پہ بیک کر لیں گے تو دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو اب میں اُلٹ دوں گی تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی پک جائے تو پندرہ سے بیس منٹ مزید پکنے کے بعد چیز رول ہمارا تیار ہے اس کو اُلٹ کے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں کرسپی اور گولڈن براؤن ہو گیا ہے دونوں سائٹوں سے اب اون بن کر دیں اور اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ناظرین ہمارا بہت ہی آسان اور مزیدار چیز اور کیل کا رول تیار ہے آپ بھی ضرور بنائیں امید ہے سب کو بہت پسند آئے گا